پلسطینیوں کے ساتھ ہم دل و جان سے مکمل جب جیتی کا اضعار بھی کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ پلسطینیوں کی قبلہ اقوال مسجد اقصہ کی آزادی کے لیے جہاد جو جید جائز اور مقنی برحق ہے جو صرف پلسطینیوں پر ہی نہیں پوری امت پر بھلتے ہیں پلسطین کی تمام تنظیمیں بھی اپنے اندر اتحاد اور یقانگت پر قرار رکھیں اور یہ پوری بلدت اسلامیہ کی خواہش بھی ہے دوائیں بھی ہیں اور تمنائیں بھی ہیں انشاءاللہ ان کی استقامت اور اتحاد کی طاقت جو ہے وہ اسرائیل کو زیر بنے گی اور پتہ اور کامیابی ان کا مقردہ بنے گی اسی طرح دوسرا جو عالم اسنانی اور عالمی ادارے اب اس حقیقت کو تسلیم کرنے مسجد پلسطین عالم عرب میں اور مسجد کشمیر یعوبی ایشیا کے آدھرینہ الطرف مسائل ہیں کشمیریوں اور پلسطینیوں کا اپنے آزادی تسلیم کرنے سے ہی دنیا میں عامل انصاف اور مظلوم کی تادرسی کا نظام قائم ہو سکتا ہے اسی طرح جلی افجیتی کانسل کے سرگرائی اتلاس میں پوری کانس سے عقیق کی ہے کہ بدرہ دسمبر جمعہ دل مبارک کو مساجد میں علماء اور خطیب ادراد مسجد پلسطین پر اختیار کریں اور نماز جمعہ کے بعد عوام اپنے پلسطینی بھائیوں سے ادارے افجیتی اور اسرائیلی سے ہونی ظلم اور قتل افجیتی کی عظمت کے لیے مظاہرے کریں اور تمام لوگ اسے تجاج کا حصہ رہیں لی افجیتی کانسل کے سیرے تمام یہ بھی پیسٹر کیا گیا ہے جانے ایک آل پارٹیز کانفرنس منفق کریں اور یہ کانفرنس بھرستینی قیادت کے پاکستان سے جو توقعات کا اظہار کیا گیا ہے اس کے مصفت جواب کے لیے پیشرفت کے لیے اقدامات کے لیے ہم حضبی تلاش کریں گے اور اسی طرح ایسی کانفرنس جو ہے کہ وہ حکومت پاکستان پر پستہ بھرستین کے لیے بشرفت کے لیے پچھس کروڑ پاکستانیوں کے باعث آب اکار ممائنگی کا حق ادا کرنے کے لیے انشاءاللہ یہ آل پارٹیز کانفرنس اکلایا ہے اس سوالے سے ہم پہلے بھی کوشش کر رہے ہیں انعوی ناصر صدازی صاحب انعوی عبداللہ گل صاحب لیکن اب ہمیں بالکل اس سلسلے میں پیشرفت کرنا ہے تاکہ یہ جو ایک پوری قوم کی توقعات ہیں اور سب نے اس بات کا اظہار کیا ہے ملی افجیتی کانفرنس کو اس طرح کا ادام کرنا چاہیے یہ ایک عملی صورت ہے اسی طرح ملی افجیتی کانفرنس کی سبائی تنظیموں کو بھی ادایت کی جا رہی ہے کہ کراچی، کوئٹہ، ماہور، دشاور کلگر بلکستان، مزفر آباد میں ادادی فرستین کے لیے اور غزہ کے مظلوموں سے افجیتی کے لیے امریکی استعمال کی چھتری میں جو اسرائیلی اور دیونی مظالم ہیں اس کی مضمت کے لیے ان تمام صورتی ایک وارٹس پر اور مرسی مقابعات پر سے انداز اندکت کیے ہیں اسی طرح آج کے انداز نے اسرائیلی پر بھی تفاق کیا ہے کہ پاکستان اور اسلامی ممالک صرف اسرائیلی نہیں اس کی ناجائز سرگرستی کرنے والے امریکہ برطانیہ سے سپارتی تعلقات کے خاتمے کے لیے پیش رکھ کریں اقدام کریں اور ایمانی جورت کا مضاہر کریں ملی اپ ڈیٹی کانسل کا وقت اسلامی ممالک کے سفیروں سے ملاقات کرے گا اور اسلامی ممالک کے سروراؤں کو کمان سروراؤں کی طرف سے ملی اپ ڈیٹی کانسل کی ممبر جماعتوں کے سروراؤں کی طرف سے یہ آداشت بھی دے دی جائے اسی طرح صدرے ملی اپ ڈیٹی کانسل نے ایک ٹانس نور اپنی ٹانس پورس کا پیسٹہ کیا ہے جو پورے ملک میں ایک دن یک جیٹی فرستیر کے رائے عمل کی ترتیب کے لیے رائے عمل اور پروگرام دیں گے اس میں رہا کر دلو اس سے یہ سب درہ ارشاہ آٹمی شبیر حسین ویسمی عبداللہ بل صحیر ناصر شیرازی اور مہارد شہن فائدی رضی اللہ برکٹر عبی عباس نوزی گزار نعیمی کاری یعفوک شیر اور عاصر لقمان کازی ساتھ یہ تمام ابراد خمس کم وقت میں ریٹنگ کر کے اس کے تمام پہنوں کا جیزہ لیں گے اور جو پوری ملک کی خواہش ہے یہ تمام جماعتوں نے اپنے اپنے گریٹ فارم سے فقید المثال مدائرے تھی اور قائدین اس کے اقوام پر اکٹے ہوئے ہیں لیکن یہ پاکستان کے عوام کی قرائش دمنہ اور ایک ضرورت ہے کہ تمام لوگ ملکے بردو خواتین اور جوان اور طلبہ اور طالبات اور دینی مدارس کے طالب علم اور اسی طرح پاکستان کی پوری جو نمائنکی ہے جس ایک بڑے ملائنکی سورت میں دنیا کے سامنے ہدا گئے ہو انشاءاللہ یہ طالب پورس جو ہے وہ اقنام کرے گی جنہیں ہم تخواست پزار ہوں ملیت جیتی قومسط پاکستان کے صدر جنیت اللہ پاکستان کے مرکزی صدر جناب سائرزادہ راکھ راکھر رلوخیر عمد ربیر صاحب سے وہ اختتانی کلمات بھی اور آج کے دو علامیاں ہیں جو انشاءاللہ میڈیا تک پہنچا دیا جائے گا اور سب کی صورت میں سب کو اور ڈیجیٹل جتنے ذرائے ہیں ان تک بھی یہ پہنچا دیا جائے گا میں درخواست پہنچا داروں خناب سائرزادہ روخیر جگہر صاحب کہ وہ ویڈیا کے سامنے آج کے اس الگلاز کے حوالے سے اپنے خیالات بائیدار کریں اس وقت جو وقت صاحب کی جان مجھائیدین آدھر رہے ہیں کہ مجھائید لوگ کو در رہے ہیں تو اگر اگر سالی مسلمانہ کا فرض ہے جو قرد قطع کر رہے ہیں وہ قرد صورت رہے ہیں اس مجھائید کم سے در اگر سالی آگ کریں آگ 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 کشمیر کے بعد کشمیر کی باری ہے اور جس طرح لوگ لوگ ٹاؤن میں خاموش رہے ہیں اسی طرح سے آپ بھی خاموش رہیں گی بارم گریلا جنگ جو ہے وہ کبھی کوئی نہیں دیت پایا ہے چاہے وہ روش ہو چاہے وہ امریکہ ہو اور چاہے وہ اب پلسطین کا ماملہ ہو کہ جنگ پر اسرائید ہار جائے ستر صاحب سے تقریباً وہ اپنی کوشش کر رہا ہے کتنی بڑی طاقت دنیا کی امداد چودہ بلین ڈالر آپ دے جانا تو پھر کیا وہ جیت گیا اور کن کے ساتھ جن کا نہ نام ہے نہ پتہ ہے نہ دھکانہ ہے ان کو انگریزی میں نیم لیس پیس لیس ایڈریس لیس کہا جاتا ہے وہ لوگوں سے ہار گئے اور آج دو ماں ہو گئے شاہ سے جوکان بھائی میں بہت خود روز تھا چھ دن کے اندر اس نے عرب دنیا کا کیا حال کیا اور آج سات دہائیوں سے وہ ہمارے جیسے سرکت کو شکرنا بھی مکتا ہے بلکل لوگ اس بات ہے بارم میرے خال ہے کہ ہمیں کچھ کرنا کے کام ضروری ہے ملیے ایک ایسی کانسل ساتھ کیونکہ ایک ایڈور سے پوری دنیا کے اندر روابط ہیں ایک اپلیکیشن ڈیویلپ کیجئے جس کو ایپ کہتے ہیں فون کے اندر میں اس مدرے مانٹرک سے کولارش ہوں کولارش کرتا ہوں اس ایپ سے یہ ہوگا کہ ہم اسی جو پر ووٹ کرائیں گے اور ووٹ کی طاقت جو ہے وہ کسی بھی دنیا کے اندر ایک بڑا پیغام لے کے جائے گی آج شیافشی طور پر یہ میراک جیت چکے ہیں بڑا کیوں اسی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے مضاہرے ہوئے ہیں پوری دنیا میں یہ شرشی شکست ہے اسرائی کی شفارتی شکست ہے اسرائی کی کیونکہ وہ عرب ممالک جو ان کو قبول کرنے چاہے تھے وہ عرب ممالک ان کو اپنے سوفران کو بھی بلانا پڑا اپنے ادایق کو بھی ختم کرنا پڑا اور ساتھ اساتھ ان کو اپنے جو ریل ممالک لوگ سے جنہوں نے ان کو تسلیم کیا تھا ساؤس اکریکہ وغیرہ میں بولیویا نے بیگر نے چیوی نے پولپیا نے انہوں نے بھی اپنے سفارتی تعلقات منتقے کر دیا تو یہ بھی ان کی ایک شکست سے پاس سامنے نظر آئی ہے میرے خیال ہے کہ ہمیں ایک ایپ ڈیویلپ کرنے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ پوری دنیا کے اندر ایک خلقی اور پشمیر دونوں کے اوپر ووٹنگ ہو سکتے ہیں کہ اس سے بہت فائدہ ہوگا اور یہ ایپ کوئی زیادہ میرے خیال میں مہیندہ جام نہیں ہے چاریز پچاس کزار روپیٹر جام ہے بلکل اپنے جو ابھی ایک خاموشی اس میں تیار کی بھی ہے کاش کہ یہ ہی پاکستان کی ایک نیشنل سیکیورٹی کانسل کا ادناس بلایا جاتا ہے یہی خاموشی ہے جو آپ نے رکھنی تھی رکھتے لیکن آپ کا مشکم اپنا ایک دفعہ کہتے ہیں کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم آگے اپنا لائے عمل کیا کرے گے اور جس کی اندر ہم اپنی ٹیس کیٹنگ فورسز بھی بھیجوا سکتے ہیں جس طریقے سے ہم نے کونگو میں بھیجوائی ہم نے سومالیا میں بھیجائی ہم نے جو ہے وہ بیٹر جگہوں کے اوپر بوستیا میں بھیجوایا تو ہم یہاں بھی بھیجوا سکتے ہیں دیکھتے پھر دنیا کیسے آپ کے تردے بھی نہ مارک کرتی لیکن ہم ایک دفعہ پھر ستارت کی سطح کے اوپر جنگ جو ہے وہ پھر ہار چکے ہیں مجھے اوشوس ہے اس بات اس کے علاوہ جو ہے جیسے میں نے گزارش کی کہ اگر پوری دنیا کے ممالک مختلف ممالک کے اندر پیس مشنز بھیجوا سکتے ہیں تو یہ فورم ڈیمانڈ کرے آج کہ جناب آپ بھی اپنے جو ہے وہ امن جو فورسز ہیں ان کو بھیجوائیں دوسرے ممالک میں فلسطین کے اندر امن کے حوالے سے وہاں انسانیت کے حقوں کو سب نہ ہونے سے بچانے کے لیے ہم کیوں نہیں پیس پورسز بھیجوا سکتے پاکستان نے ماضی میں بھیجوائیں دنیا کے اندر عالم اسلام نے بھیجوائیں آج جو ہے 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 یہ بہت اہم ہے جہاں وہ ملے ان سے یہ پوچھا جائے سوال گیا نشان نادا جائے اور آخری بار یہ ہے کہ ان تمام لوگوں کو جو دنیا کے اندر بڑے بڑے ایکٹرز ایکٹریسز ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے جو شاشت کے اندر ہیں یا دیگر ایسے بریٹش ایمپی ایز ہیں جنہوں نے فلسطین کے حق میں آواز بلد کی پھرے خال میں ان کو ہماری طرف سے جو تاریخی خطورت ہو نہیں جانے چاہیئے اور اسی طریقے سے ان کے بوسٹرز جو ہیں وہ آویزہ ہوننا چاہیئے ہیں ہماری ڈیلیز کے اندر اس سے ان کو تقریب کا جو ہے وہ پیغام میں لے گا اور ہمیں اس بات کی کوشش کریں اور ان ممالک کی طرف سے پیٹال کا اعلان ہو اور وہ غزہ کی مظلوم مسلمانوں کے پاس پہنچیں ان کی فتح یقینی ہے اب جس طرح دوستوں نے کہا لیکن اس فتح میں کون شریک ہوتا ہے اللہ کس کو یہ نصیب بخشتا ہے یہ اب قسمت کی بات ہے نصیب کی بات ہے لیکن ہماری طرف سے یہ کوشش ہے اس وقت اسرائیل کے ارد گرد ممالک مصر اردن شام اور لبنان ہے اور لبنان کی طرف سے جس طرح بکر کیا دوستوں نے جس بردہ کی صورت میں پلستین کے مسلمانوں کی مدد ہو رہی ہے شام اپنے مسائل سے دوچار ہے اور اردن اور مشر کی طرف سے سرد مہری ہے اور ترکی کے بارے میں درست کہا گیا کہ ان کی ابھی تک سفارتی تعلقات ہیں اب ہتم ہو جانے چاہیے تھے اور اس وقت اس بات کی ضرورت ہے ہماری طرف سے یہ کوشش ہو کہ پاکستان، ایران، ترکی اور ارغانستان یہ اگر اپنا کردار ادا کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ العزیز یہ جنگ بندی نہیں میں جنگ بندی نہیں کہتا میں یہ کہتا ہوں کہ اسرائیل کا ناجائب وجود یہ فنا کے گاٹ اترنا چاہیے کہ میں اس کو مٹ کر رہنا چاہیے اور جس طرح مجالدین کا نالہ ہے میں نہرِ الالبہر دریائے اردم سے لے کے پہرِ کلغم تک یہ سارے کا سارا پلستین ہے انشاءاللہ العزیز یہ پلستین بن کے رہے گا اور اسی رائع کا نجائب وجود یہ جنگ یا سیمبرک کر رہے گا اور آمنہ خدا کر کیا موسیقی موسیقی